اللہ اللہ و لا قوة اللہ باللہ الالی العظیم سعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدین الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفینا بالخوصیم وعالی الثیبین الخاہرین الماسومین المزلومین المنتجبین اما بارکت فعل اللہ تعالیٰ في کتابه المبین وهو اصدق الصادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو لا قرآن کریم في کتاب مخنون لا يمسعو إلا المطحرون صلوات اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہماری اچھتی میں حصہ اور مسلسل آپ و راج ہیں وفر شہزاد پر شکر فرما رہے ہیں شہزادی اکونین دنیا اور آخرت میں آپ سب کو ہمیں بہترین جدائیں تمام مومین مومنات کو خصوصیت سے وہ مومنی مومنات جن کے بچے اور بچے آلی ہیں اور اسی طریقے سے پر وردی جائیں آئے بھائیوں فرما رہے ہیں علم قرآن کی روشنی میں جو گفتگو کا سجلہ شروع ہوا تھا وہ کل اس منزل تک پہنچا تھا کہ عالم اسلام نے ہمارے مقتبے فرد پر ہمارے سکتے پر ہمارے سفرد پر کچھ استحام لگانے کی کوشش کی اور ان استحام اور ان فهمتوں کی روشنی میں ہمارے کفر کو اور شرک کو ثابت کرنے کی کوشش کی میں نے اپنی کل کی مئیلز میں نقزی کو اوپر کوئی کمنٹ کیا نہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کے کفر کو ثابت کریں نہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ کسی کے شرک کو ثابت کریں لیکن مقصد یہ تھا کہ عالم اسلام ایک مرتبہ اپنے محاسبہ کرے اور ایک مرتبہ اپنی تاریخ کا اور اپنی کتابوں کا اور قرآن کا تجزیہ کرے کہ جن مذہب کی روشنی میں وہ ہمارے کفر کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں کہ اس فتوے کی آواز جو ہے فبر بڑے بڑے صحابہ کرام کے پہنچ رہی ہو اور ازواج رسول تک اس فتوے کی آواز پہنچ رہی ہو تو ہمارے اوپر جو کچھ اتحام لگائے گئے اس میں جو پہلی قومت تھی وہ یہ تھی کہ ہم اس مکتب فکر سے تعلق رسے ہیں جو تحریف قرآن کے قائل ہیں ایک مدت گزر گئی ایک زمانہ گزر گیا کہ ہم بار بار کمی اتنی قلم کے ذریعے کمی اتنی زبان کے ذریعے عالم اسلام کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمارا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم قلم تحریف قرآن کے قائل ہیں بے شکت بے شکت اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے مقاہا اور ہمارے مرجع جب استنبال کرتے ہیں تو وہ اسی قرآن مجید کی روشنی میں استنبال کرتے ہیں جو قرآن مجید آپ کی مذہبوں میں رکھا ہوا ہے اور ہم قرآن مجید میں اس بات کے قائل ہیں کہ اس میں زہر اور زبر کی تبدیری نہیں ہو سکتی اس کی الفاظ کی جگہ کو نہیں بدنا جا سکتا اس کی ترتیب کو نہیں بدنا جا سکتا چونکہ قرآن کا پہلا موجزہ یہ ہے کہ اللہ نے دست خدرہ سے جس نفس کو جس جگہ کو اٹھا دیا نہ اس کی جگہ بدل سکتے ہو نہ اس کی ترتیب کو بدل سکتے ہو اور یہی اعراض اللہ نے اہلِ بیترِ اس حالت کے سچنے میں رکھا کہ جی شخصیت کو جس جگہ کو اٹھا دیا نہ اس کی جگہ کو بدل سکتے ہو نہ اس کی ترتیب کو بدل سکتے ہو بے شرط بے شرط لیکن ہاں عالمِ اسلام کی کتابوں میں مبسرین نے تاریخ میں قرآن مجید کے تفاظیر میں اس بات کا اظہار دیا ہے کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات وہ ہے کہ جہاں الفاظ کے سلسلے میں بھی تحریف ہوئی ہے اور آیات کے سلسلے میں بھی تحریف ہوئی ہے لیکن ہمارے یہاں پر کسی بھی آج تک کسی مشتہد نے اور کسی پفیر نے اس بات کا اقرار ہی نہیں کیا بلکہ زقینے سے ایمائنٹ کیا اور میں نے کل افتظار کے ساتھ آپ اجازت حظمت میں ان اصحاب کے حوالے بھی دیئے آزمان رسول کے رفرنس بھی دیئے اور جمال قرآن کے سلسلے میں جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کمیٹی کا رفرنس بھی آپ کی ختمت میں پیش کی اور اس کے بعد میں نے شیخ مبید اور شیخ پوسی علیہم الرحمہ کا حوالہ دیا کہ ہمارے یہاں پر سب نے اقرار کیا کہ ہم تحریف قرآن کے قائل ہیں تحریف قرآن کے قائل ہم نہیں ہم پر جہاں بہت سی اتحاں ہیں واقع میں نے پانچ چیزیں پانچ اشکالات تھے جس کو بیان کیا تھا اور اس نے سوال یہ بھی تھا کہ یہ جس مکتب میں فکر سے تعلق رکھتے ہیں ذرا ہم احفوظ فرمائیے گا یہ چونکہ اپنے قائمہ معصومین علیہ السلام کی عصمت کے قائل ہیں اور چونکہ یہ ان کی عصمت کے قائل ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ختم رسالت کے قائل نہیں ہے اچھا عصمت سے ختم رسالت کا کیا تعلق تو ہمیں یہ کہا کہ اگر ہم آئمہ کی عصمت کے قائل ہیں تو اس سے ختم رسالت کے عقیدے کی نفق ہاں پر ہوتی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ساتھ دو چیزیں ہیں کہ ایک تو عصمت جو ہے وہ صفت رسالت ہے رسالت کی صفت ہے چلو اس بہانے سے کم سے کم رسول کو محصول دوانا ہمیں کافر ثابت کرتے ہیں ہی جسیل کو بہت صحیح کم سے کم رسول کی عصمت کا وسیلہ ہمارا ہی ترکا تو بنا رہا کہا کہ چونکہ یہ رسول اللہ کے صفت ہے کہ رسول محصول ہے تو اب اگر یہ صفت رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھر وہ نبی ہوگے تو اب اگر یہ اپنے آئمہ کی یہ سمجھ کے طائل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرات جو ہے وہ قسمِ نبوبت کے طائل نہیں اور دوسری ضرور یہ دیگری کہ چونکہ یہ اپنے آئمہ کے محجزات کے طائل ہے اور محجزہ وہ صفت ہے کہ جو محجزے کے صفت سے اللہ نے اپنے رسولوں کو دی ہے اپنے حبیق احساس کو دی ہے تو اب اگر آپ آئمہ کے محجزات کے طائل ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ قسمِ نبوبت کے طائل نہیں آپ اپنے آئمہ کی نبوبتوں کے طائل ہیں اور یہ جواب میں کل دے چکا کہ اگر یہی وجہ ہے کہ ہی سے کسی کے لبوبت ساراں نہیں تہتی ہے تو جنابِ مریم بھی نبیہ ہے اور جنابِ سارا بھی نبیہ ہے مگر محجزات کے سنسلے میں ہم کل جواب دے چکے آپ قسمِ نبوبت کے سنسلے میں بھی جواب دے اگر میری مجلس کے چیک پوائنٹ کو آپ ازانِ آلیہ میں محقوس فرمائے اور اپنے ازانِ آلیہ کو میرے ذہنِ لاخص سے آپ ازان بدبوس فرمائے تو ہر ہر مجلس میں دس سے پندران نقاں کو ہوں گے جدید کہ آپ کے علمِ محرفت میں انشاءاللہ ازاق ہوں ازاق اللہ بڑے ہاں کے آپ تحریر فرمائیے گا یعنی بڑھائی ہو مگر استدلال کی نوشنی میں اور علم اور ملتق اور فلسفہ اور قرآن کی نوشنی میں باکہ مشکل ترین موضوعات سے مشکل بڑھائی کو نکالنے بیان کی رہا ہے مشکل بڑھائی کے مسکرہ ہے اور مشکل بڑھائی کے صدقے سے اپنے مسئلے سے پڑھ رہا ہوں آگے دوسرا جواب شکریہ کہ یاد رکھئے گا کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم چونکہ علیمہ کی عظمت کے قائل ہے تو کتمہ نمومت کے قائل نہیں اور جو کتمہ نمومت کے قائل نہ ہوں وہ کافر تو آپ نے جس عقیدے کی بنیاد سے ہمیں کافر کہا قسم خدا کی ہم اگر چاہے تو اسی تھیوری کی بنیاد پر سالے عالم اسلام کے ساتھ پھر کو سامل کر دکھتے ہیں لیکن میری زندگی کا مصدر یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ پھر کو سامل کریں ہم کسی کے ساتھ کو سامل کریں ہم کے اسلام کے وزیل ہے بھائیہ ہے ہمیں اپنے عقائد سے مصلاح ہے ہم اپنے عقائد کی وضاعت کریں گے یاد رکھئے گا ہم کسی کو کافر نہیں کہہ رہے آپ کے ہمیں کافر تائے یاد رکھو اگر قسمِ نمومت کی پہل سیکھنا چاہتے ہو تو قرآن میں بھاکے لے آؤ دارے عقباس کے محمد سے میں یہ چیلنج کرتا ہوں مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے کہ عالم اسلام میں وائز اکل ہوتا ہوں یادہ پھر تائے پھر تائے شیعہ جو قسمِ نمومت کا تائے لہے ہیں اللہ علیہ وائز اکل ہوتا 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 ہے عالم اسلام میں حکیلا واعز یادہ پھر تائے پھر تائے شیعہ جو قسمِ نمومت کا قائل ہے اور اسی قلیل یہ ہے کہ قسمِ نمومت تابس ہو رہی نہیں شکتی جب تک آپ قائلِ امامت نہ ہو جائے امام 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 قسمِ نمومت کو قابس ہی نہیں کر سکتے اس قرآن سے جب تک آپ امامت کے قائل نہ ہو جائے امامت کے تصفور پیدا ہو جا تب ہی سو قسمِ نبوبت ہوگی آپ کیا کافر کافر کرتے ہیں آپ نے کیا میں اس کا گوزور سمجھ لیا کہ آپ نے امیر کاریاں نہیں سمجھ لیا ہے آپ نے امیر کاریاں نہیں سمجھ لیا یاد رکھئے گا ہمارے کو پھر کو کیا سمجھ کروں گے وہ جو قسمِ نبوبت کے قائل نہیں ہے چالیس پر پہلے جب پاکستان بحث اٹھی یہ سارا عالمِ اسلام ملکر آپ یعنیوں کے کافر کو ثابت نہ کر سکا وہ جو صاحب کے ادھنکے کی چوٹ پر کیا قسمِ نبوبت کے قائل نہیں آپ ان کی کافر کو ثابت نہ کر سکے دیکھیں مقدمہ دائم ہوا ہم وہ چیزیں گوڑالت میں بحثے ہوتی ہیں مستحریش کے اندر میں حقوظ ہوتی ہیں یہ مقدمہ جب نبوبت میں پہتا سکتے پہلے اور وہاں میں بہت چھوڑی تو کالیانیوں کے جو علماء تھے وہ گئے اور جا کے انہیں مجھلوان علماء کے ثابت کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہاں کہ ثابت تو پڑو کافر تو پاس سے ثابت کرو پہلے قسمِ نبوبت کو ثابت کرو آپ قسمِ نبوبت کو ثابت کرو پاکستان کے سارے ملوان ملکہ قسمِ نبوبت کو پر آج سے ثابت نہ کر سکے ریکارڈ ہے یہ چیزیں مزید قائم تھی کہ اللہ یہ کرتا ہے کہ آپ کے بعد کو یہ نبی نہیں آئے گا آپ پر زانت کے اعتزام ہے قسمِ نبوبت تو کالیانیوں نے آنا پھر کس قوام لوگاں کو ثابت لے لائے گا اس کی بحث کل کیجئی کہ یہاں پر جو اللہ نے یہ کہا کہ آپ پر ختمِ نبوبت ہے تو آپ نے اس سے برات کیا لیا کہ نبوبت ختم ہو گئی کہہ تو آپ کا حقیتہ ہے آنا پھر زمان جو ایک ایک لابس کے سبتہ سبتہ مانے صحیح اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ آپ قرآن کو لوگوں سے سمجھنے چاہتے تھے لوگت سے حق کرنا چاہتے تھے آپ قرآن کو وہ مسلمان ہو جوانے لائے قورت میں پوچھا کہ ختمِ نبوبت اس کے والے کیا ہیں کہہ کہ آپ کی نظر میں کہہے کہ نبوبت خس ہو گئی اور ہماری نظر میں ہمارے حقیتے کے مطابق اس کے والے کہہ مو ٹھیک ہیں کہہ مو ٹھیک ہے کیوں کہہ تو انسان کی امیوں میں تو ایمیس مو ٹھیک ہوتی ہے عالمِ اسلام میں وہی سوالات انبیاء میں حقی حضور کی اہمیت ہے کیالیر کے مو پہ یہ کہہ کے تماشا ہو اور مارا کہ ہم فضیلت محمد کے قائل ہیں آپ کی اہمیتوں میں جو اہمیت ایک ہمو ٹھیک ہوتی ہے عالمِ اسلام میں ہمارے مطابق فجر میں وہی اہمیت سوالات نبیوں میں حسلِ آخر کی ہے مارا ہم حسول کی فضیلت کے قائل ہے قسمِ رضا لکھتے نہیں فضیلت کی رفی نہیں کی یہ وہاں سے یاد رکھے گا بودھوں کیا میں بہتے ہیں لور ڈیس میں عالمِ اسلام خمينہ ڈیس میں چونکہ وہاں continue یہ سابط میں جان سکے اور اس کے بعد یہ آئی قورٹ میں Once خمینہ ہائی قورٹ اور آنکھی میں فیصلہ جاہا ہوا سپریم قورٹ میں مارا 삼عنس میں مگر کبانوگاہ سپریم قورٹ جانے لگے تو اولو والے نہیں پاکستائل کے مسلمانے نے کیا کہا کہا لوڑ کورٹ میں بھی آپ ہی گئے تھے ہائی کورٹ میں بھی آپ ہی گئے تھے جب وہاں ثابت نہ کر سکے تو سپریم کورٹ میں اور حکومت کے ساتھ نے کیا ثابت کرو گے تو کہا کہ کیا کرے کہا کہ آپ کسی شیعہ آلی مدیم نے کناس کر کے لارے اب شیعہ آلی مدیم نے کناس کرو جو ختمِ رسالت پر بحث کر سکے اور ثابت کر سکے اور ثابت یعنی کافی رہے ہیں موسیقی تو آکر میں جب وہ بحث چھو گئی تھی اور عالمِ اسلام متفق ہو کے متفقید ہو کے اس کے پاس پہنچے محمدِ اسمائیر ترہبندی یا ہے ہاں 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 کہ کیوں آئے کے جا کرے وہاں قرآن پڑک آئے وہ قرآن سے ختمِ رہوبت کو ثابتی نہیں کر سکتے آہاں کیا کہیں دراب ہاتھ اللہ اللہ امس کے سامنے لے کہہ سلو شپن کوٹ میں قرآن سے ختمِ رہوبت ثابتی نہیں لگا کی کیونکہ اکمتی رکھتا آجه وہ کوپروہنزیو دکشنی نہیں دے کر آئے ایک ایک لوگت کے مقاملے کے ستہ ستہ مقاملہ ثابت کر ہی نہیں سکتے کہا کہ کیا کریں کہ شکست حاصل کر کے بیٹھ جائے شدہ کھٹا ہو جائے کہا کریں قطمِ لبوت ثابت بھی نہیں ہو جاتی بس یہ ایک راستہ ہے کہا وہ راستہ کیا ہے کہا اگر عالمِ اسلام ایک عقیدے پر مستفیز ہو جائے کہا وہ عقیدت ہے کہا اگر عالمِ اسلام قدیر کے باقے پر مستفیز ہو جائے اللہ علیہ وآلہ یہ سارا عالمِ اسلام قدیر پر مستفیز ہو جائے تو قطمِ لبوت ثابت کر ہٹتا ہے اوطاق یادوں کے کفر تو ثابت کر ہٹتا ہے اس لیے کہ قطمِ لبوت ہوگی تبھی تو قدیر کے بیمبر سے کسی امامت تہلات ہو جائے امامت تہلات ہو جائے امامت تہلات ہو جائے دلات کر دلات کر ہٹتا ہے понять اس کا نواب انشاءاللہ حق کر ہے اور اس قرآن کی موشن میں دیں گے در اپنے ایک بار سے رکھا ہے اس جائے آسان جو ہے امامت حسین پر سب سے پہلے قصو لایا ہے اللہ علم وآلہ اور اصحاب رسول پر سب سے پہلے اٹھاں کس نے لگایا قرآن میں نام لکھے ہوئے ہیں بس ایک عجیل چیزی مسئیمت ہے نام میں لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم 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 قسم خدا کی امکر رسول میں کہو یہ تو حمد ہے مصادر میں صاحب آپ سے کہنا ہوں نہ کسی شیاء نے کالیس عمل کو انجام دیا اور نہ کوئی شیاء کالیسی کے کسی سریفے کے عمل کو انجام دے گا اس لئے بھی یہ عمل خلاف انسانیت ہے یہ عجیم اسلام انکار کر رہے ہیں اور اب آئے بات کر رہے ہیں کہ ہم کرتے ہیں ہم انکار کر رہے ہیں کہ ہم یہ عمل کرتے ہیں یاد رکھی یہ تو حمد ہے اور اگر آپ علماء سے جانے پوچھیں کہ صحیح علماء ہے تو انہوں نے ہر زمانے میں دیلائی کیا ایسا سنس کے علماء نے کہا کہ نہیں یہ تو حمد ہے ایسے فتمے نہ دیا تو صحیح اور یاد رکھی علماء کی پیسوں کو چھوڑے اگر آپ امارے مالک میں جائیں آپ مسلمانوں سے اپاسے کریں جو مسلمانوں سے بھائی ہیں ہو سکتا ہماری ہماری ہمیں میں سے بھی کوئی آجا ہے ہماری کوئی سیولی بات میں جائیں اور مسلمانوں سے آپ پوچھیں وہ بھی زمانے سے بھی مالک نے کہا کہ نہیں یہ کلس پاسے ہیں کوئی شیعہ ایسے عمد کو انجاب نہیں رہ سکتا لیکن کچھ سرکرین غلام سے موضوعی ہے جو اصل میں بیماریت کا نصبی میں مقتضا ہے وہ کبھی جو ہیں مجھے کے خطبوں سے اور اپنی کتابوں سے یہ اضحاب کرتے رہتے ہیں کہ ساری پھانی میں تھوٹ کر دیتے ہیں اب پھر آپ کو جواب کیا دو پھائی کس سے بھرکی ہے ہم کیا دلائی کر سکتے ہیں جو ممبر سے کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا نہیں اور ہمارا چینے انجاب نے کل کیا میں کوئی کر کرے گا کس نے کے خلافت ساتھ لے لیکن میں کسی مسلمان کو نہیں کہہ رہا ہم مسلمانوں سے تو مقاطی بھی نہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہم کو مقاطب ہیں اور مولدی ہے اور اسے تو بھی آئی ہے کہ مقتضا ہے جو ساری پھانی میں بھولا ہے وہ انہیں کتابے لکھئے ہیں مجھے آپ ہی بتائیے کہ آپ کے ساتھوں سے دل کے لیے سے آپ آئے اسی مولدی کے بات جائیے ہیں جانکے آپ اسے آگے پانیس دارے ہمیں مطلق دارے اس پر جانا سیدھو ہے امسا ملاد ہے جب وہ اسے پیے گا تو کیا وہ بھائی سے پہچانے گا یا نہیں بلکہ پہچانے گا جہاں پہ ثانس نہیں ہے روح افضان میں نہیں ہوئی ہے کیوں پہچانے گا کہاں روح افضان کے تیرس سے باقبیت رکھتا ہے میں کیا کہنے کا آپ روح افضان کی جگہ آپ اسے کیلوں ملا دیجئے سندرہ ملا دیجئے وہ کلاہیے پہچانے گا فورا پہچانے گا جس میں کیلوں کا رسلہ ہے سندرہ ملا دیجئے وہ بھائی سے باقبیت رکھتا ہے یعنی جب تک زائدرھے سے باقبیت راہ پہکانے گا کہتے ہیں مزلہ خیل اللہ آتھ وہ مولوینوں نے کہنا ہے کہ جو آپ پانی میں دھوٹ کے دیتے ہیں جو بھی آرچہ ہے اسے کہئے کہ جب تک تم دھوٹ دھوٹ کے چانتے ہیں ایک آدھی نہیں رہا گے تک ایک آدھی پانی ہے آپ جائیے یہ دیکھئے ہم کسی ایسے انسان سے مقابل نہیں ہیں کہ جو ابھی تاریخی میں ظلمت کی اندھیروں میں بیٹھا ہوا ہے اور روشنی ہدایت اس تک نہیں پہنچ سکی یہ ایک پہمد ہے یہ دوسری پہمد جس کو انہیں آپ کے ساتھ میں بیانت دیا سنتے سے لے جائے آپ محکول ہو اب کائرلائن زندگی میں ایک عجیب سا اقراض ہے ہمارے مجھے میں فکر کے اوپا کہا کہ صاحب ان کی عبادتیں آجانے کے بعد دیکھیں لیکن کے پاس اہزی میں عبادت ہے نہ صلیقہ عبادت ہے توجہ مرمائی ہے کہ میں اترہ مطمجد ہے اگر آج تائمہ ہوگا ہے تو موضوع بھی تائمہ ہوگا میں جس طریقے سے پڑھ رہا ہوں ایک ناثرہ پڑھنے کاتھی نہیں ہوں مشکل منجدوں کی طرف جاؤں گا ایک ناثرہ ناثرہ نہیں پڑھائیں کہا کہ ساتھ ان کی عبادت کا طریقہ کیا ہے یہ عبادت کا طریقہ تو اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے یہ اثراف پہ یہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کیا ہے وہ کہ صاحب جمعہ عبارت کے عبادت اگر آتا ہے اور اللہ کا مہنہ آتا ہے اور یہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کے پاس ان کی فتا کے اندر کوئی جنجائشی نہیں ہے ان کے ساتھ وہ بڑی پرابلم ہے وہ پرابلم کیا ہے کہا کہ وضب بزر جاتا ہے اور یہ روزہ نہیں کھولتے ہیں وضب بزر جاتا ہے اور یہ روزہ نہیں کھولتے ہیں تو مجھم کر سکتے ہیں کوئی نماز نہیں کوئی نماز کافر نہیں کہ سکتے آپ کارے کو سلا formula کافر کھیسے کاؤگئے پروزے کا تعل HARP کوئی رضا ہے آپ سے فاصل کے لئے اور اگر وہ انجام من اللہ سے فاصل کے لئے آپ کافر کیوںなんか اچھا کیا اس بنیاد سے کارے کہا کہ ہاں وہ teaspoon کافر ہے کہا کہ ہاں وہ ملکل کافیر ہے تو دیکھئے آپ نے کوپر کا حضور دیتے ہیں ہمارے راپ نے لگتا ہے قرآن نہیں پڑھا آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہاں قرآن کیسے جہاں ہندوستان اور پاکستان ملا کے دیکھیں جس زمانے کا سالی برمی کا ہمارا زمانہ تھا اور ایت سے پہلے چھٹیاں ملا کرتی ہیں تو جب لگنوں سے ہم ٹیم پر اٹھ کے دیکھ ہوتی میں دہلی کے لیے تو ظاہر زمان کے رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو اگر ٹرین جو ہے سٹیشن پہ جا کے رک جائے روزے کے بعد تو جو ہمارے بھائی ریٹس رہتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے کہ ایک ہاتھ میں تو ہوتی ہے ہوں کھجور ہوں تو کھجور نہیں ہوتی زیادہ چلتی ہے کھلکی ہزیوں ہوتی ہے بلکل یہ کہا کہ تو ہوتی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں گصے بھی ہوتی ہے شتر شدید گصے کیا نہ ہوتی ہے اور یہاں سائرن بجا اور اندر بھلکی اور اساں بلاکی یہ یہ تریکٹیگ میں ہی کرتے ہیں کہ سائرن یہ ٹرین کو ازوے کا ہے اور اسے رکھنے کا ہے آپ سے اپنے بتا رہا ہوں آپ جائیے دوستان پاکستان میں چاہتا ہوں بڑی سنجیدہ جو بھوڑا کے ساتھے ساتھ یہ بھی تحقیق میں اور بس ورن وہ گھوڑا ہو سائرن بجا آپ پھلکی اندر آپ اس کے برابر میں گھروں پہ جائیں تو ہراری مسیبت آپ کیسے ہی ہمیں دیکھا تو موپ گھوڑ جاسا ہے آپ پساری موپ جو پھوڑا ہے اس سے پھوڑا آئے یا پھلکی ہی ہو جاسا ہے آپ فورن کہا کہ یہ توہین روزہ کے خائل ہو گئے روزہ کی حرس کے خائل ہو گئے اور اگر آپ مسجدوں پہ چاہیئے تو ہم نے مسجدوں پہ منزل دیکھا کہ تمہارا اس کل دفتے آزام کیا ہوتا ہے یہ کہاں سے ہوتی ہے دھنگی اور جیسے کہا اپری اللہ اکبر پوری اللہ اکبر میک ایسا بھوڑ کی مو میں اب ہمارا سے بتاؤ جب وہ آزام دے گا تو کسی اپیاسے دے گا وہ کھاتا بھی رہے گا سکری بھی کرتا رہے گا لیکن ہم نے اکبر ازام میں یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ہر میں کے خود بنا کے لیے آیا کرتے تھے کہ دل چاہتا تھا اب ہم دل چاہتا تھا انہیں کو کھانیے کرتے تھے کہ مسجد کے ازام کو کبھی بھی نہیں رہا کہ اب ہم کھانیا جائے کہ مسجد کو مسجد کھانے ہم دل دل کسی پہ کمیس نہیں کرتے ہم کو کھانے پروت ہے سوال اپنے کیوں بھلتے ہیں رہے کھانے سے ککھانے کے لیے آیا مانکنے کیوں بھلتے ہیں آپ کسی وقت کہتے ہیں کسی کھانے کیوں کھانے کیوں بھلتے ہیں اور پر مشریف ہے مگر اب آپ در سوال سنویے کہ ہم نماز 피حلے کیوں پڑھتے ہیں روزہ پاک میں کیوں بھولتے ہیں ہمارے نوجوان بیٹھے جو اجاز پٹے ہیں پولی جس میں جاتے ہیں اب تو نماز کا ٹرین ہوتا ہے تو یہ سوال آپ سے ہوتا ہے تو سنیے ہم جو نماز پہلے پڑھتے ہیں روزہ پاس میں پڑھتے ہیں یا ہم نے آپی سے تو سیدھا ہے سارے مسلمانوں کی وطا یہ کہتی ہے کہ جب دلوے تین کی فیرسیت سے کہتے ہیں اول نماز دوسرے وطا یہ یہ نا پہلے اول نماز دوسرے وطا وہ جانا کو ہرنیار اکیدہ ہے اول نماز دوسرے وطا پ Teddyاء کے سلسلے میں بھی کی اکیدہ rat fest اول نماز ہمارا تُولی اکیدہ جو جانا کے سلسلے میں اکیدہ ہے اکیدہ پ背وے کے سلسلے میں بدلتا نہیں ہے اگر آپ کو رمضان ہے اب اکمار روزہ دوسرے نماز اچھا ہو سکتا ہے تو قروب دین سامنے جواز دی آکھے ایک سالہ سے تو قرآن نہیں پڑھا قرآن پڑھی جاکے سامنے رکھا اس میں نماز کیا اس کو جو سے نماز مذہب قسرت دیم بھائی نماز کے وقات کو کسی مولوی کے کہنے سامنے روئیت نہیں کریں گے قرآن چھوہیت نہیں اس لیے کہ جس نے نماز دیا ہے اور اس نے نماز کا حکم بات میں دیا ہے آپ نے نماز کو پہلی روئیت کیا ہے اس میں نماز کی آیتیں بھی ہیں اور اس میں روزہ کی آیتیں بھی ہیں یہ قرآن سکتے ہیں دے رہے ہیں جب اس میں نماز مغرب کے سکتے ہیں مخت پوچھا گیا تو ایک ہی آیت ہے بس نماز کے سکتے ہیں یہ نماز کا بس پتا ہے یہ نماز کا بس پتا ہے کیا ہے کہ نماز مغرب پرور مگر وقت حسیر 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 سے ہے عالم اسلام میں حبیثتہ کس آئیت کے تجربے میں اختلاف نہیں ہے رب اللہ جب عالم اسلام کو پوچھا کہ حسیر کے مالے کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایونین انہوں نے کہا کہ اس کے مالے ہے شام یعنی اللہ کیا کہا ہے نماز مغرب پرور مگر وقت حسیر اب وہ وقت بھی ہے کہ ایونین کے وقت شام کے وقت اور اسی کے بعد برانے وقت میں نے پوچھا گیا کہ روزے کا وقت کیا ہے تو روزے کے سکتے ہیں میں بس ایک آئیت میں روزے کو استعمال کرو لے روزے کو استعمال کرو لے اور پھر وَسُمَّ اَتِمَّ سَيَامَ اِلَى اللَّهِ اور پھر یہ نماز کے بعد تو روزے کو استعمال کرو لے لے جہل کے بہنے میں کوئی صلاح پی لے لے کے بہنے ہمنا ہے یعنی قرآن نے کہا کہ نماز پرھو مگر شام میں روزہ استعمال کرو مگر بات میں اب مطلعان خود بہتبہ کرے کہ شام پہلے ہوتی ہے جو رہ پہلے ہوتی ہے محمدِ عباد بلند تکlectا کے اندفع اینتم اللہ... 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 یہ سواب ہونے کہ vol Information کے پاس شعور عبادت نہیں ہیں تو یہ ادن میں آپ قرآن کو بھیار کے America بالکل اس سے کہتے ہیں جو کہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن وقید کیے ایک ایک آیس کے حجم سے دون ہیں وہ بصیلہ عنège بوچن جس کا تعلق ہوا ہے نوجوانوں کو راست روز صاحب کا پرتا ہے ان سوال لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک جو مجیر وہ آدمی تحرین میں پرام کرتی جو سب سے بڑا اتحاب ہے جو سب سے بڑی تحمد ہے پھر دھوڑی دی مشکل گتبو ہے اگر کس مجھ میں میں گتبو ہوگی پھر آپ کے سامنے سوڑا ہو کہ تحریف قرآن کا عقیدہ اس کی بانی جناب آئل شاہ وہ صاحب کہتی ہے کہ نہیں سورہ آئلہ شاہر پر اتحابت رسول اللہ کے زمانے میں دوستوں کے سائزہ پڑھتے تھے آئلہ سے کھا گئے ارے اللہ اوہ پر ہمتے سمجھتے تھے کہ باہتے پھا گئے یہ تو قرآن کی بھی بہت ہٹے کھٹی سے ہونے ایک وہ سامنے ہیں ارہلہ ارہلہ اوہ سور جامل قرآن کی کاریٹی میں ہے سامنے لکھا ہے سورہ مہدتے یہ قرآن کا حصہ ہائی نہیں ایڈیشن ہوگیا سامنے لکھا قرآن وشیر میں جسے کم سے کم رباد کی پھر مکامہ قرآن کے اندر تبدیلی ہے یہ وہ قرآن نہیں ہے تو ہم سے اس عقیدے قائل ہی نہیں اس عقیدے کے قائل تو آپ ہے اب میں آپ کو بتاؤں میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس میں تبدیلی کیوں نہیں ہو سکتی اس میں تحریف کیوں نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ ہے اس کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ ہے اِنَّا نَحْنُوْ رَزَ اللَّهُ الزِّكْرُ ہم نے اس ذکر کو ناکھل کیا اور ذکر کے معلے قرآن اور ذکر کے معلے اُسْنَام مائزرا سسکوز کو فرمائے ذکر جو چاہیے لگا ذکر جسے اللہ یاد ہے جسے دیکھتے اللہ یاد ہے تو ہم نے ذکر کو ناکھل کیا یعنی قرآن بھی ناکھل ہوا ہماری باہدان سے ہمارا رسول بھی ناکھل ہوا ہماری باہدان سے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ اور ہم اس کے محافظ تو اس کا مطلب ایک اللہ محافظ ہے آیات الہی کا ایک اللہ محافظ ہے زیوتِ رسول کا اب قرآن وزید کا اجاز آپ دیکھئے جس میں تبدیلی کیوں نہیں ہوگی پہلا جواب اللہ محافظ آپ ایڈیشن ایڈیشن کیسے کریں گے اب میں آپ کو اور بچوں کو سمجھاؤ مدرگ جانتے ہیں کہ ہوا ہے کہ یہاں انگستان میں اردنو آدم کی شائری کے دو مقتب تھے دو دبستان اردن تھے اس کو محافظ کی جائے ایک دبستان شائری لگلوں کا تھا اور ایک دبستان شائری جو تھا وہ آبائے کے لگلی کا تھا دو دبستان شائری ہیں زیان حریان سے جائے فرمائے میں اس کی والات آپ کے ساتھ میں کیا کروں ایک لگلوں کا مقتب اور ایک تحریکہ دبستان اب ہم ہی کیسے سلسلے میں نام شائر ہو رہا میرا بھی جتنے بھی نفتاد خزروں ہیں اور جتنے بھی نفتاد آج تک پائے جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جو لگلوں کا دبستان شائری ہے اس میں صرف الفاظ سے زور ہے اللہ ہو اٹھ بار اللہ ہو اٹھ بار مر لفاظی کے علاوہ کچھ نہیں اب لگلوں کا دبستان شائری ہے کہ جو لگلوں کا دبستان شائری ہے وہاں صرف اور صرف الفاظ کا توجہ ہے صرف لفاظی ہے اور جو دبستان شائری دہلی کا ہے وہاں صرف اور صرف مہلا پہ زور ہے صرف اور صرف مہلا پہ زور ہے تو اب نفتاد سے پوچھا گیا کہ جو لگلوں کا دبستان شائری تھا چونکہ وہاں پر صرف اور صرف الفاظ کا توجہ دی تو جمبر وانی کا زور رہ گیا اور جو دبستان شائری دہلی کا ہے بہاں چونکہ صرف اور صرف مہلا پہ زور تھا تو جمبہ الفاظ کا زور رہ گیا بہا 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 آنی اگر مہلا پہ سوچھو تھی بہا 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 اور اگر الفاظ پہ سوچھو تھی گئی تو کم بھائی مانی کمزور یعنی انسان کے خلال کی یہ سب سے بڑی کمزور ہے کہ اگر کم بھائی الفاظ پر سوچھو دی جائے تو کم بھائی مانی کمزور رہ جاتا ہے اور اگر کم بھائی مانی پر سوچھو دی جائے تو کم بھائی الفاظ کمزور رہ جاتا ہے کہ بھائیہ مرال مزید میں چھ ہزار سے زیادہ سمدے کہ قرآن قائد یہ ہے کہ قرآن کا جمبہ الفاظ بھی ایک موسیقی ہے جمبہ اکمانی بھی ایک موسیقی ہے اہمان ایک بارا موسیقی مcco موسیقی مقرآن م fatih مقرآن مجھے مگر جملو لفظوں کے اعتبار بمتدائی اور حالی لفظوں کے اعتبار سے موجزا نہیں ہے یہ معنی کے اطلعہ سی مزائی صحیح تو یہ ہے قرآنِ مجیب اس کا ایک ایک ہارز اس کا ایک ایک نکتہ اس کا ایک ایک زبک اس کا ایک زیر وہا مرضہ ہوئی اور ایک طرف اللہ اس کا محافظ ہے جب نوجوان بھی ہمارے طرف ہم تبجر ہے اور کوانسنٹیٹ کریں کوانسنٹیٹ کرنا بھائی اس کا خود یہی بات کریں اصلابہ بھی اللہ علیہ وزیاللہ اللہ علیہ وزیاللہ اللہ علیہ وزیاللہ اب جب راضا سانے روزہ سنیے گا کہ اسلام کیا اسباری موضع ہے مانا کیا اس بار کی موضع ہے یہ دوسرا موضع ہویا سا اپنے سنیں گے دیکھیں ہمارے کیا جو ہاج کونجز کا اسکولوں کا تعلقشن کا سسن میں وہ کیا ہے کہ بچوں کو جتنی چیزیں پر ہوں اور جن نظر میں پر ہوں بچوں کو جتنی چیزیں جات کراؤ وہ پویٹری میں کراؤ نظر میں کراؤ بچے ہمیں ڈھے کواہی دیں گے انہیں جنتی یاد کراؤ مرن نظر میں انہیں بہارے یاد کراؤ ان کو آزوہ بیٹ یاد کراؤ مگر نظر میں کہا کیوں کائے جو بچے ہوتے ہیں ان کا حافظہ جیوز نہیں ہے کہ ان کو نظر کے جو پھولے ہوتے ہیں وہ دیل سے ہوتے ہیں اور جو نظر ہوتی ہے وہ ان کو جلدی یاد ہو جاتی ہے آج پورے نورف امریکہ کا یورپ کے ایلوکیشن کو نظر کو بھاکے دیتی ہے بھائی کی ہی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ چیزیں کوئٹری میں اور نظر میں یاد کراؤ یہ نظر ان کو جلدی یاد کر لیتے ہیں نظر کے ٹکرے ان کو یاد نہیں ہوتا دے اب میں آپ سے پوشتا ہوں جب پرانے وچیز کی آئیتیں آج ہوتا شروع ہی تو کیا پرانے وچیز نظر ہے کہ آپ اسے نظر نہیں کہا سکتے تو کیا پرانے وچیز نظر ہے کہا پرانے وچیز کو تم نظر بھی نہیں کہا سکتے نہ تو یہ نظر ہے نہ یہ نظر نظر کیوں نہیں ہے کہ نظر صلیح نہیں ہے کہ پرانے وچیز کی آیات میں ربیب و قافیہ کی سرسل نہیں ربیب و قافیہ کی سرسلیں ربیب و قافیہ کی سرسلیں قرآن وچیز کی آیات میں جائیے تو آپ اسے نظر نہیں کہا سکتے تو اس کو نظر کہے کہا نظر بھی نہیں کہا سکتے کیوں کہا نظر کے اندر یہ نظر نہیں ہوتی مرسل میں یہ آہنگ نہیں ہوتا یہ کافیت نہیں ہوتی یہ کاسنی نہیں ہوتی یہ ایک سکتے نہیں ہوتا تو کالی ویڈیٹر اللہ کے ساتھ سے آیا اس نے کوئی اسلوم وقتی آتیا کہ آج تک دنیا کا کوئی سرسل اس اسلوم کی نقل لے کر سکا کوئی اس اسلوم کی آج تک نقل لے کر سکا نہ تو یہ نظر ہے نہ یہ نظر ہے مجھر طواب تاریخ جا کے پڑی جا نظر نہیں ہے نظر نہیں ہے مجھر عجیب سا ہے جہاں پھر یہ پچھوں کا چل دی آن ہو جاتا ہے بھولو بھیانی ہے مجھر جاؤux محمد خوال ایسی اس لوگی نسل نہیں کر سکتا انہاں ذکانہ کے طرف سے جس سلسلے میں آیات نازل ہوگا یہ جب آنیا ساکا ہے کچھ لفظ کی طرف آپ کی توجہ محسوس جانا چا ستا این احیل نسلنا ہون ذکر ہم نے نازل کیا اس ذکر کو ذکر کو اور ذکر سے مراز کوئے ہیں قرآن اور ایک رسول قرآن میں رسول کو بھی ذکر کہا ہے اور قرآن میں قرآن کو بھی ذکر کہا گیا اس کا حضرت جا ہے اللہ دو چیزوں کا محافظ ہے ایک اللہ محافظ ہے کلام الہی کا اور ایک اللہ محافظ ہے صیرت رسول کا تو مزلوانوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ صیرت رسول کا محافظ کیوں ہے ہم نے کہا محافظ ذریعہ ہے کہ اللہ کو حضرت رسول کی حباظت کرنی ہے بھائی سبحان اللہ مہت مشکل محطہ ہے اگر میں آپ کو سمجھا سکے بھائی اللہ کلام الہی کا محافظ رہے صیرت رسول کا محافظ نو دیکھئے اب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت رسول ہے تو حضرت رسول ہوتے ہیں آپ کے بعد حضرت موجود نہیں ہے اور اگر موجود ہے تو حضرت رسول نہیں ہے عالم اسلام میں اگر کوئی مسلمان میں اس قول کی تحضیح کا تیزہ مشہور قول ہے ایوانہ آدم حریفہ کا آپ جاگے مسلمانوں کے معنیوں سے پوچھے گا ملتا سے نہیں انہوں نے کیا لکھایا حضرت رسول میں کہا ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں حضرت رسول ہے مگر صرف وہ صرف سترہ حضرت رسول ہے جن کے اوپر یقین کتابے پر نہیں چھوڑنی ہے علم دفتگو سننا و کرنا سوڑنی ہے اللہ کو حدیثیں ابو حریفہ کرے یہ قول مشہور ہے سترہ حدیثیں وہ ہیں جن کے اوپر یقین کے لئے تاریح حدیثوں کے لئے اختلاف نہیں بلدہ شکی جنگی ہے یہی وجہ ابو حریفہ سے کہا جاگر یہ لاکھوں حدیث جھونی نہیں ہے تو ان کی اقسام کیوں ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ موزت ہے یہ حسن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث سے حضرت محفوظ نہیں یہ ان کی سبت میں آ جایا اللہ کو حفاظت ہے حدیث کی ضرورت نہیں تو اختلاف ہی میں کہا حدیث سبت محفوظ رہے گی مگر یہ اختلاف ہوا کہ وہ پھر حدیث کے سسنے ہیں جب اللہ کے رائے کا بفاظت کریں گے تو حدیث رسول کے سسنے میں اختلاف کیوں ہے یہ اختلاف صرف ایک بجا سے ہے مسلمانوں کہ تم نے حدیث رسول اور کتابوں کے سسنے میں اختلاف کر دیا یہ حدیث کی اختلاف کیوں ہے کیونکہ تم نے حدیث رسول کو کتابوں میں اختلاف سنے میں سنو دیا یہی وجہ ہے کہ آپ کے اختلاف ایک دوبار ہے یہ ایک مسئلہ سیائی ہے انسکہ سرسنے میں یہ پوٹس کڑو لگائے گا اٹھکے سرسلے میں میں دہا ہے سرسنے میں آج تک حالانہ ہی اختلاف کا توقع نہیں کہ اس پوٹس نے کے اختلاف اختلاف چلتے ہیں کسی نے کے اختلاف چلتے دی کسی نے کہا درا چلتے دی آج پر کوئی مسئلہ کو حل نہیں کر سکا ایک سرسلے میں اختلاف کیسے دی اور تمہارے توقع competitی سے اختلافablo توقع نہیں حدیث رسول کی طابل testimen working کیوں آس کیا سبچ رائے حدیث رسول کولی رسول کا تا کہا حدیث رسول کولی رسول کا حدیث کولی رسول کا نام نہیں ہے حدیث نام کولی رسول کا حدیث نام کہدار رسول کا حدیث نام ہے شیرت رسول کا حدیث نام ہے فیلِ مازور کا فیلِ رسول کا حدیث نام ہے تقیرِ رفول کا تو مجلوانوں کتابوں میں کور پر مل سکتا ہے عمسل نہیں مل سکتا حدیث نام کس کا ہے شیرتِ رسول کا حدیث نام کس کا ہے گردائیں رسول کا تو کتابوں میں آپ کو کون سا مل سکتا ہے عمل نہیں مل سکتا اگر عمل رسول چاہیے تو عمل کو عمل کیا ہے عمل دیکھو جردار کو جردار کیا ہے میں دیکھو سیرت کو سیرت کیا ہے میں دیکھو یہی وجہ ہے کہ کول رسول میں آبی ایسی کتابوں میں افتلاح مل سکتا ہے لیکن جنہیں فارج سے رسول بنایا تھا ان کے کولا پہلے ہوئے محمدون محمد محمدون محمد محمدون محمد محمدون محمد رسول میں سلام نہیں سکتا لیکن جتو محافظ بنایا فاتیرت میں رسول میں جن کو محافظ بنایا تھا کردار رسول کا ان کے عمل میں ان کے کلدار میں ان کے سیرت میں ان کے سیرت میں رفتار میں رفتار میں کوئی وقت نہیں ہو سکتا کیسے لیے کہ ان کا محافظ جو ہے اللہ ہے وہ کی حجل دیت رہی اب آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس قرآن کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں چلیں وہاں قرآن پڑھیں پھر ہم قرآن کی سیل پر آپ قرآن پڑھیں آپ جب قرآن پڑھیں گے کہ قرآن کو سمجھیں گے کسے دیکھیں اگر آپ کسی بھی زبان کو سمجھنا چاہے تو اس زبان کو آپ جب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ اس زبان کی لوگت آپ نے موشی جو آرابی زبان کامے کو لیٹرچر ہے تو آپ اس لوگت کو جانے کریں گے جو سرزمین آرم سے عربی زبان ہی پر لوگت ہو تو آپ لیٹرچر پڑھ رہے ہیں اب آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ نے کیا کہ دیکشنری لے کر آؤ آؤ کو دیکشنری آئی کو مستہ آس نہیں ہوا تو آؤ آئی کہ کوئی کامپروہنسیل کسم کی نمت لے کامپروہنسیل کسم کی دیکشنری لے کر آؤ یہ بہت ہے صحیح اگر جب کامپروہنسیل کسم کی دیکشنری آئی کامپروہنسیل یعنی آئی دیکشنری کرنے اسی مستہ نہیں تھی اسی مستہ ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی زبان کے سمجھ لے تو اسی زبان کی لغت کو نظر کرو یہ کلاب ہے کلاب الہی اب اس کو تم سمجھو گے کیسے جب تک ملت آئی صعب ص سمجھو کل 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 ب کل کل کرو کل 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 کرو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اگر کلا میں ان کو سبت جاتے ہو تو سبت کی لوگاسترندہ اللہ اللہ کے لوگاستر conheدئے ہیں اللہ تعالیtem're اللہ اللہ عنہ اللہ حکمہ کلاعی اللہ حکمہ کلاعی اللہ حکمہ کلاعی کیا کیا نہ ہوا کیا ہوا سپاد بطادو کیا کیا نہ ہوا کیا ہوا سپاد بطادو جب میں شبہ میران سے حالات بتا دوں آپ خود ہی بتاتے ہیں رسالت کی لبا سے یا میں امامت کی لبا سے حالات بتا دوں حالی 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 دوسری طریقہ قلعہ نے کبھا اصلاف آئے تھے کہ جب میں احسر میں رسول اللہ کے سامنے جائیں گے احسر میں نا جائیں گے احسر میں ہوں اس سے بہترین مرکات ہے فضیلہ کا کوشہ میرے پاس دیں گے ہاں 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 احسر میں خیر تعلیق و عظیم کے پاس اس سے بہترین احسر میں کوشہ نہیں گئے فضیلت کے سلسلے پاس کہ جب میٹانے بہترین میں رسول جائیں گے تو وہاں آگے کہ رسول اللہ کے سامنے بریات کریں گے اور بریات کیا کہیں گے فروردگار یا رب حاضر بھرمی اے فروردگار میری اس قوم میں ہاں انا حاضر قرآن محجورہ حاضر قرآن محجورہ اس قرآن کو چھوڑ دیا کیا کہیں گے پہر عمر محضان محشر میں انا حاضر قرآن محجورہ میری اس امت نے اس قرآن کو سور دیا وہاں حاضر کی معایت کا اور ابھی قائدے کے قصور ہے حلم نور حلم سر اگر کوئی شریف ذہہ تھو تو لبز حالی سماع لے نہیں کیا سکتا آگر کوئی شریف ذہہ تھو تو لبز حالی سماع لے ہوسکتا اگر سرے آپ بات میں یہ لاؤڈ سپیکر ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا دیکھتی صاحب یہ والا لاؤڈ سپیکر خراب ہو گیا فساد کے خلاف بلالت کے خلاف لیکن اگر تو ہو تو میں کہہ سکتا ہوں یہ والا لاؤڈ سپیکر خراب ہو گیا تکولے یہ دیکھا میری عمد نے قرآن چور دیا اگر سکتا ہوں موسیقی 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 تو رسول رسول نے اللہ کے سبعات کا مظر رسول رسول نے اللہ کے قبلات کا مظر لیکن آپ کے رسول کی شاند پر دھار کس کے بعد بھی کچھ احمد وہ ہے کچھ نادان وہ ہے جو کہتے گی اذر میں دی اپنی ادنی سمیں علی کو رسول سے بڑھا لیتا ہے میں صرف رسول کی شاند پر دھارتا ہوں اچھا یہ اطلاف ہوتا ہے کیوں کہی جاتی ہے والی بات کیونکہ سمجھ سے سنجھائی علی کو بڑھا لیتے ہیں اس کا یہ سبب ہے کہ آپ کو رسول چھوڑنے کی حضر آ رہا ہے جواب سنوے علی کو سنتے ہو تو میری مجھے سنے علی کو سنتے ہو علی کو سنتا ہے اپنی مجھے سنے سنے دے تو ہماری مجلس میں قرآن نے زکر ہے نبی بھی زکر ہے اب آئیے ہم چلیں قرآن نے قرآن کے نام کیا ہے فرانگل ہے مجلس بتائے جیس چلی ہے کیا آپ کوئے نازل آلیہ محبوظ ہو اب آئیے ہم قرآن پڑھیں آپ کو اور ہم آپ کو نبی بھی سمجھائیں اس لیے اور نبی کے ساتھ چاہتے ہیں زکر سے سمجھائیں ایک قرآن کا نام کیا ہے کہ اوالا قرآن کریم فکرنا مقرît جزائے سے قرآن کریم قرآن میں قرآن کی سفت کیا ہے قرآن کریم قَعَابْ وَقُرْآنِ مَجیب قَعَابْ وَقُرْآنِ قُرْآنِ مَجیب لَقَدْ عَقَائِنَكَ صَبَرْ مَنَحْرَانِ وَقُرْآنِ عَزِيم قرآن کیا ہے عظیم قرآن کریم قرآن مجیب قرآن عظیم تو قرآن قرآن زگر اور نبی بے زگر تو آپ نبی بے مجیب نبی بے مجیب نبی بے کریم نبی بے زیم کیا ملاب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ رسول ہے عظیم رسول ہے سریم رسول ہے عظیم اب جب ہم نے قرآن قرآن تو وہاں پہ ہمیں آج سے بھی نہ ملے آہ 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 عظیم عرش کیا ہے عظیم عرش عظیم ہے عرش کریم ہے عرش مجید ہے اور رسول رسول پر کاریم رسول کو عظیم رسول کو مجید تو قرآن میں چودہ آئے سرکار کے مہین عرشی بھی ہے مجید ست لیے گا جن رضا کرنا یہ سننا بہتیکھوں تو سفاق قرآن میں رسول کے قرآن میں مہین سفاق آئے سرکار تو ہم اگر ظاہر میں آپ پران پڑھے اور لوگت سے ترسما کرے تو ہم اگر ظاہر دیکھے تو نبی کا مرتبہ آرشے برابر اور آرشا مرتبہ نبی کے جیسا ملے والنبی ہی جاتو آرشے برابر جائے ہم اگر ظاہر سے پوچھا یہ فرانسلہ تو بات میں ہوگا پہلے بتئیے کہ آرش شریف کیوں ہے آرش عظیم کیوں ہے آرش مجید کیوں ہے تو توانو پر شریف نے لکھا کہ چونکہ دنیا میں جتنی بھی قرابتیں ہیں جتنی بھی مرندیاں ہیں جتنی بھی قصدیں ہیں جتنی بھی مزرگیاں ہیں جتنی بھی شرابتیں ہیں وہ سب آنچ کے نیچے ہیں وہ سب آنچ کے نیچے ہیں تو اس کا مطلب جتنی بھی مزرگیاں جتنی شرابتیں ہیں جتنی عزتیں ہیں وہ سب آنچ کے سب آنچ کے سب آنچ کے ہیں آرش اوپر ہے عزتیں نیچے ہیں اب وہی آنچ جو کریم تھا وہی آنچ جو مجید تھا وہی آنچ جو حزید تھا ہم نے یہ دیکھا آرش کریم نیچے سب آنچ کی سب کیا اوپر وہی آرش حزید وہی آرش کریم وہی آرش مجید آج رسول کی جوت کیوں کہنے جاں ہے آج جو پیا اوپر ہے آرش کریم نیچے ہیں جوتیا اوپر ہے آرش عزید نیچے ہیں جو پیا اوپر ہے آرش مجید نیچے ہیں اس کا مطلب دنیا میں کتنی چنابت دنیا میں جنویت مزرگیات دنیا میں کتنی عزت ہیں دنیا میں کتنی شغاست ہیں اللہ تعالیٰ نے چوہیوں کے ساتھ لیں اللہ ungefähr تو رسول کی جوزیوں کے صحب میں تو ہم میں اپتا کروں جب رسول اسی معلومے تو اس رسول کے مطلبے کو کون سمجھائے میری چارم قربان ہو رہا ہے آپ نیشان کے مطلبے سیرسل کے کون سمجھا گیا یہاں سے چین میں کلام چاہ کہتا ہے جو عالمیں عرقائز میں ہوتا ہے وہ نہیں جہلتا کہ عالم مخانہ رہتا ہے جو عالمِ نخائص میں ہے وہ نہیں ہوتا کہ عالمِ عالمِ کیا ہے مگن جو عالمِ عالمِ مختلا کا ہوتا ہے کہ عالمِ نخائص میں ہے مادلہ سکتا ہے آپ سے پوچھو ایک بچا جو تصوی rooms ہے اسے کap عالم کے اندر کار جو اندر پاس ہے اسے کap عالم کے بھائی چا ہے جو بھیے پاس ہے اسے کap عالم کے اندر کار جو ایم میں پاندے جو ماہ لوگی ایسی کا ہے مغیر ویساہر Izbeansaگ Savman جو بچہ پہا ہے جو بچہ پہا ہے ایسی کیا ب anomaly کیا ہے جو بازوں کے بیر کیا ہے اسے یہ بھی معلوم کے بھیئر کیا ہے اسے یہ بھی معلوم کا حصول کیا ہے اسے کل تفوت پھین پہل ہے جو بچہ پہا ہے اسے کیا معلوم کے معنی کیا ہے وہ بٹے تفوت ہیارے پہتے بھی اس لیے ہنے کا بتانکہ بڑھا پھ writings 건강 ہیں آجر جو پوڑے پہنے وہ سب چلتے ہیں چانونہ کیا نہیں چاہے وہ سب چلتے ہیں بچ بنا چاہے تو نبی کے مرد میں بڑھتا ہے وہ تو عالم ہے آلام ہے اے آلم نہ آپ سمجھو اے آلم نہ ہوں کم میں مولا کہ بڑھتا ہوں کم میں کیسے سمجھو وہے عالم ہے آلام ہے میں وہ آدم اے تائنس میں کیا ہوئے آج سے اوپر میں وہ آج سے نیچے آدم ہاتھ چھو رکھنے میں ان کو نہیں سمجھا سکتا موسا آپ سمجھاؤ کہ رسمون کا مطلب کیا ہے کامے کیسے سمجھاؤ وہ آج سے اوپر ہے میں آج سے نیچے ہو وہ آدم اے آلہ بہتے ہیں ہم آدم اے تائنس میں ابراہیم آپ پر جد ہے آپ سمجھاؤ کہیں کامن سمجھاؤ کب پہس پاناس میلے فانشے ہمان سے آگے دا جاؤسکا موسیقی فانشے ہمان سے آگے دا جاؤسکا کہیں سا احب مستر جد ہم میں کیسے سمجھاؤ پہس پاناس میلے پانشے چھاڈ کبھی پیچے ہوا ہم سايرة موسیقی نونہ دیری پر کے کنارے پہ لگے ہیں علیہ السبی مولا تیرے سہارے پہ لگے ہیں اور دوبے ہوئے سورج کا لگتا ہے دلالت سب شاہد کی ملی کے انشارے پہ لگے ہیں حق موسیقی ہم نےوے ہوجاں میں جم makes جنود ملی کے بارے پہ لگے ہیں اس کے لگے ہیں نونہ دونا وہ سہارے پر کے بارے پہ لگے ہیں وہیںکہ ملشوڑے کو وہی سمنھ کرے گا جس نے عرشی مولانا کو چھوڑ کےر مہنے نبوت پہ قدم رکھے ہو اپنے پرزے کا ذمب آلہ ہم اس کا سمجھ مہار رہی کا سرکار کی بلادہ جس میں سرکار کی بلادہ سے پہلے جو میں مثل کہ عیسیٰ پیدا ہوئے تو شایطان یا دون جاندی چاہتا ہے مگر یہ اچھی اب بڑھ پیچھنا جانتا تھا دوہوں پیچھنا جانتا ہے یہ بھی گیا اور ہے ساکھون دو بچھا جانتا تھا لیکن چوتھے پہنی یہ آسکا پر یہ ساکھ چوتھے پہ جانتا ہے چوتھے پہنچا ہم باس پیری آسکتا ہے اب سے مجھے چاہروں پہنچ میں آیا اس کے لئے باس پیری آسکتا ہے موسیقی 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 چلے گے جبرائیل اکی سے جواروانزر کا ساس رہتے تھے جب آپ سب جھنایے تھے جب آپ کے سامنے نہیں پڑوں گا چلے گے سکر جبرائیل سے کو واپس جاؤ کب واپس نہیں جاؤں گا کیوں کاجمان کا انتظار کروں گا کیا کیوں کاجمان کا انتظار کروں گا بابا بابا واپس کو رائیں گے میں انتظار کروں گا یہ جبرائیل ہے عرشب و اللہ پہ جانے والے کا انتظار کر رہا ہے اگر میں جارے اگر میں جارے تو واپس آئے گا اب چلے گے رائیں کے پاس چاکم پیرا آقیدہ کوئی پیرا آقیدہ وہ بھی انتظار کر رہا ہے میں بھی انتظار کر رہا ہوں بس تو عرشب و اللہ پہ میں فردتے پریفار ہوں اور اس سخص کیا ہے جس کا تو انتظار کر رہا ہے تو عرشب و اللہ پھر اینے والے کیا rouge خوبس آئے جگھ موسیقی 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 ساکے سرماؤں کے بودے سارے پولا ہاتھ دھاکے سارے پولا ہاتھ دھاکے اور یورپ کی زمیں چلاتی ہے رشتی کی اپادت کیا ہوگی اپد وہ سے تو دلیا کا پھٹھی چلوار کی طاقت کیا ہوگی اور نایت کی زم یہ ہے پد ہے آکا کی جلالت کیا ہوگی یہ تیرہ سکم یہ ہے سکم سب مکی میں مل جائے گا جب وہ پردہ سرکائے گا سب تھاک بلا رہے گا حریف 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 کیا حصہ ہے اس سے بھی بتانے کے لیے کہ ہم اپنے عقیدوں میں کسی ملک کسی بورڈر کے محتاج نہیں ہے ہم کسی ملک کے کسی مغنبی کے کسی مفتی ہمیں نہ کہنا کہ کون کیا کہتا ہے ہمیں زحمت کو تمام کیا آپ حضرات عبقت فرماتے رہے ہیں توجہ فرماتے رہے ہیں بی بی آپ کو جزائیت خیرہ تھا لیکن ابھی جو تذکیرہ تھا ہاں وہ نجا بوائے علیہ تھا کتنی محبت سے کتنی موتفت سے حقیدے کے حقیلت کے آئینے مگر اسے فضائل میں مجلس مجلس نہیں ہوتا کیا جب تک گریہ بھی اس منزل پر رہا ہوتا ہے مخطوف محرم کی خدیشہ بہتی ہے اب مسائب پڑھے نہیں جاتے ہیں اب انہانے میں تصور کیا جاتے ہیں آج کی مسائب میں تو ایسے بھی قیامت کے مسائب ہوتے ہیں آج بچوں کا ماتم کرنا ہے جن کا نہ کرولانا ماتم ہوا ہوتا ہے نہ شاہد کے زبانا ماتم ہوا حقی ہے کہ کرولانا کوئی ماتم نہ کرتا ہے جانب کے جوارے جب بھی کسی نے چاہا کہ شہدادی کو تازیر بھی جائے جو محمد کی تازیر بھی نہیں ہے تو یہ اچھوڑ کی تازیر بھی ہے محمد نے سہارہ دے رکھا ہے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے حقیقت ایمام نے آئے حقیقت آپ تازیر دیکھیں کہ خاندہ نے خالت کی حالی مرتضا کے بیٹے یا ابنے رسول اللہ اے نبی کے بیٹے کیا اجازت ہے کہ شہدادی سے مکونی رسول اللہ کیا اجازت ہے کہ در روحہ مفاظرہ کی زیتی سے اور آفاز کا شبہ حاصل کر سکتے ہیں کہ خاندہ نے رسول اللہ کی تازیر بھی نہیں ہے ابنے رسول اللہ کی تازیر بھی سننا تھا سینے سے زندگا گیا کہ عبداللہ اجازت ہے اور اتنے میں جب ثانی زہرہ کو بنا چلا کہ عبداللہ آئے تو شہدادی لگتا ہے شہدادی کاملے لگی اور جیسے عبداللہ سے نہیں پہنچے بس یہ جمعہ راک میں تو آپ سے اجازت لے گیا ہم نے آپ سے خودہ حافظ کہہ دیا آپ کے اپنے زہرہ بھی ہے اور آج وہ میرے بارا علیہ مسید یاد لے گا اگر ہم خودائے سے تنہا نہیں شکتے سبق میں رہے کہ آپ نے رہے کہ شہدادی بھلا مجھ میں یہ تازیر میں آپ کو ہوتی ہے آپ ثانی زہرہ ہیں آپ ثانی زہرہ ہیں آپ ثانی زہرہ ہیں کہ آپ کے سریعہ نہ ہوا آپ کے بیمار ہے حضیعت ممتعہ ہے کہا کہ خاندہ نے انسانت یہ پہزیو ہے کہ بچے سفر لگا جاتا ہے تو خالی سے بھی جاتا کیا ہوا کہ آپ پنجدن کی آخری نشان ہی آپ کے ساتھ ہوئے آپ ہمارے سے الہی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے آپ ہمارے سے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے اگر راستے میں کوئی مسئیبت آ رہی ہے تو آپ کیا آنے لگے گی ایک مرتبہ بلدہ کی طرف دیکھا کہ حضر میں کیا کروں کہا کہ حسین سے کوئی مسئیبت آ جائے گے تو اور کو میری ساتھ سے بھان کر دینا محمد محمد صاحب سے بھان کر دینا اور یہ کہے کے دورے بچوں دو زینب کے حوالے کر ساتھhee آ رہے ہیں حضر قرآنے کیا رہے ہیں اور محمد صحب سے زینب لے اور محمد شکل کا کہہ گزہ آ رہا اب دورے ہیں محمد صحاب aye محمد فعلی وہ نام حضر نوahaha کیا کہتی اور محمد دوہ کلا anatomy یہ لی آسرح صحیح اگر کاسی مران آگیا اور تو زندہ آ رہا ہو اور توڑوں بچے کہتے ہیں ایم آجرے گرامی رسوہ محمد سے اجادت کو دلاؤں اگر ایک بردوہ اجادت کو دلاؤں اگر تادا کی زمان کو یاد نہ دلاؤں اگر چم سروں اسے پیر کی سن کو یاد نہ دلاؤں اگر چم سروں اسے پیر کی سن کو یاد نہ دلاؤں اگر چم سروں اسے پیر کی سن کو یاد نہ دلاؤں کہ جس طریقے سے علی اکبر کو سینا میں پانا پھر گا اور محمد کو حسائم میں پانا یہ علی اکبر کے ساتھ رہا کرتے تھے حسائم کے ساتھ رہا کرتے تھے حسائم کی مابو کے ایک بردوہ پہنچے جاگر کام مابو حسائم کی اجازت دلاؤں جس کے بعد اپنی زندگی میں مابو کے ساتھ رہا کرتے تھے جائنب کی بچے ہو علی اکتر کے جازت میں سلتا ہو میں علی اصر کو مقتربہ لے کے جا سکتا وہاں محمد کو جازت نہیں دے سکتا آپ جمعہ سنوگے آپ اکتر دور آگیا مبت کے مائیوز ہو کے مہا کے ایک سیمیل پاکچے مزلے بڑا کی تھی جا کے سلام کیا جائنب جائنب سے رہے جائنب سے رہاں سے رہاں سے رہاں سے جائنب علی اصر معاملہ محمد کس امیل ہو جائنب میرا خاصی مارا چاہے میرا خاص مارا چاہے تم زندہ چاہے ہو ہاں مادر اکرامی بہت کوشش کر دی مامو اچھا اس نہیں دے مامو سے اچھا اس نہیں مستی بھئے سنتا تھا ایک مطبع تھا کہ مامو نے جتما سے پیادام پھیجو کہ پہل مناباس کرنا چاہتی ہے بچے ایک مطبع مامو کے تحیب آگے کہا کہ مادر اکرامی یاد پھڑا رہتی ہے وہ خیل سمجھ گئے جو ہوتے ہیں ایک کب یاد پھڑا رہتی ہے بڑایا خیل کرنا بہت میں بہتی بلا رہتی ہے بہت میں پہچے بہت میں چاہ کے بیٹھ گئے بہت خیل کو سکتا ہے کہا بھائی میری بچوں کو اپنے بھی اجازت دے میں آنی اکبر سے کہہ دے اپنے بچوں کے ناشوں کو دیکھنا کھا میں شر میں مہنے ہی چاہتی میری ماں زہرہ مستش آیاں کرے 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 میں وہاں بہت میں جہزت دے رہے تھا بہت میں چند آگا مستش آیاں کرے مستش آیاں کرے مستش آیاں کرے مستش آیاں کرے اللہ کی حقاءت میں دیا مہتا زعہری وہاں بہت میں شفاتیں شدے کر آگے ہم بہت بہت مجھلہ لے کر آئے اب ہجائے منا نہیں کر سکتا اب بہت سے دونوں شہدادوں کو سجایا وہ زیادہ لے گئے وہ ننے ننے سے امانوں پر سجایا وہ ایک مطبع قبر میں پتہ بہتا ہے وہ ایک مطبع قبر سے کلوان سجایا وہ ایک تحریف کو ملتا ہے ایک جب چلنے لگے کیونکہ آپ پاس کے شاگر تھے جب ماموں کے شروع میں آئے ایک مطبعہ دا ہوتا ہوتا موسوز publication موسیقی 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 آمش کا کھاس میں فتائے گا reveal خد کھاس میں فتائے گا عنی ہلانبوں نے خ çائر کیا ہونے فسوائے کہ ک��면 ایک خلاندی دیاں ایک خلاندی بے آپ فتائے ایک خلاندی بے ہ اسائم میستائیا رہا زینب کے وچے ل ensuite زینب کی بلانت ہے موسیقی 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 وہ تحسیل ہے آپ پرداش رجل سے کہیں وہ کہتے ہیں چھوٹے بچوں کی خدرت ہوتی ہے جب بڑا گرتا ہے تو بات کو ہی بکار لیتا ہے معلوم کو ہی بکار لیتا ہے چیزائی کو ہی بکار لیتا ہے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ جب بھی گرتے ہیں وہ مادر بکار لیتا ہے کہا جب پہنشے سمیر پہ ہو جائے تو ناں معلوم میں نہیں ہوئے کہاں مادر بچے ہوتا ہے جب ناشاں باگر ہوتا ہے سکتے ہیں کوئی ہیں ابھی ابھائی لئے staat ابھائ Опھائی ماتم کر دے جاں ابھائی آسیل چالے just ابھائی کچا دے جب موسیقی موسیقی موسیقی